دیش کے سب سے پرانی راجنیتک پارٹی کانگریس اپنا ایک سو پیتیسوہ استحاپنا دیوہ ساج منا رہی ہے اور دیش بھر میں کارکرم ہو رہے مگر گوہاتی پہنچے راہل گاندھی نے اپنے الگ انداز میں ایک بار پھر سے اس موقع پر کندر کی موڈی سرکار پر پڑھار کیا اسم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسم کو آر ایسس بی جے پی یا چڑڈی والے لوگ نہیں چلائیں گے دیش کی جنتہ کا مزاج ان کو سمجھنا ہوگا کیونکہ موجودہ وقت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کندر کی سرکار جو کچھ کر رہی ہے دیش شرط میں نہیں ہے یہاں تک کہ یہ جو فیصلے لیے گئے ایک طریقے سے ڈیزاسٹرس ہیں نوٹ بندی کی طرح یا دوسرے ان تمام فیصلوں کی طریقے سے راہل گاندھی نے کہا کہ ارتبیوستہ چوپٹ ہو رکھی ہے بیروزگاری کا در اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے باقائدگی سے بار بار اس بات کا ذکر چناؤں سے پہلے کیا گیا لیکن ان تمام چیزوں کے پیش میں اب زمینی اسطر پر حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے راہل گاندھی نے آج گوہاتی جب پہنچے ان کے تیور کیسے تھے کیسے مودی سرکار کو لے کر پرہار کر رہے تھے موقع تھا کانگریس پارٹی کے ایک سو پیتیسوے استحاپنا دیوست کا سنتے یہ جو پورا تماشا چل رہا ہے یہ نوٹ بندی نمبر دو ہے اس سے ہندوستان کے سب گریبوں کو ایسا نقصان ہونے والا ہے نوٹ بندی کو بھول جائیں وہ یہ جھٹکا جو لگے گا نا نوٹ بندی سے دگنا بڑا جھٹکا ہے یہ بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ ہر گریب ہندوستان کے ہر گریب سے بولو کہ بھئیہ آپ ہندوستان کو بتاؤ کہ آپ ناغریک ہو ہاں یا نہ مگر جو ان کے پندرہ دوست ہیں ان کو کوئی ڈاکیمنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پورا کا پورا پیسہ جو بنے گا وہ پورا پورا ان پندرہ لوگوں کی جھے میں جائے گا